بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ایم ای ایس میں نہائیت شاندار اسامیہ خالی ہے جس پر ہم نے پہلی بھی ویڈیو بنائی تھی جس کا انو سی آیا تھا اور ہم نے آپ کو دکھایا تھا کہ انشاءاللہ بہت جلد ایم ای ایس میں چودہ سو چالیس اسامیوں کی نوکریہ آ جائے گی تو ناظرین اب ایم ای ایس کا اوریجنل اشتہار میرے پاس ہے جس کی مکمل تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اس کے لئے پورے پاکستان سے تمام سٹوڈنٹ اپلائی کر سکتے ہیں اپلائی کا طریقہ کا اور اس اشتہار کی مکمل دیٹیل میں آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں شیئر کروں گا اس سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں اگر آپ کو کسی بھی ادارے کا اوریجنل پرانا حل شدہ ٹیسٹ چاہیے ٹھیک ہے ناظرین تو یہ ہمارے چینل کا پلی لسٹ ہے یہاں پر آپ کو ہر قسم کا ادارے چاہے وہ فورس کا ہو یا سیویلین ادارہ تو اس کا اوریجنل پرانا حل شدہ ٹیسٹ آپ کو مل جائے گا اور ویڈیو کی ڈسکرپشن میں بھی اس کے لنک موجود ہے تو اب چلتے ہیں اشتہار کی طرف تو ناظرین اب اشتہار کی مکمل تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں آئل انجن ریور کی اسامیہ ہے ٹیک ہے ناظرین یہ پنجاب سند شہری سندہی جی پی ایک فاتہ تین ازاد کشمیر تین خیبر پہتنخواہ بارہ بلوچستان چے غیر مسلم پنجاب سے تین سندہی سے ایک خیبر پہتنخواہ سے ایک ٹوٹل ایک سو نو اسامیہ ہے اس کی ٹیک ہے ناظرین اور سکیل اس کا چے ہے عمر اٹارہ سے تیس سال ہے اور اس کے لیے تعلیم میٹرک ہے اور آئل انجن کے فیلڈ میں آپ کا کورس ہو اور ایک سالہ تجربہ آپ کے ساتھ ہو ٹیک ہے ناظرین تو آپ آرام سے اپلائی کر سکتے ہیں اس کے بعد الیکٹریشن کی چے اسامیہ الیکٹریشن کی سکیل چے ہے پنجاب میں ایک سو بائیس شند شہری سولہ سندہی چوبیس جی پیو ٹو فاتہ سکس آزاد کشمیر چار خیبر پہتنخواہ پچیس بلوچستان تیرہ ٹیک ہے ناظرین غیر مسلم کے لیے پنجاب چیز سندھ شہری کے لیے ایک سندہی کے لیے ایک خیبر پہتنخواہ کے لیے ایک بلوچستان کے لیے ایک اور ٹوٹل دو سو بائیس اسامیہ ناظرین اس کے لیے عمر اٹارہ سے تیس سال کالیفیکیشن آپ کے پاس میٹرک ہو اسی فیلڈ میں آپ کے پاس سرکاری کورس ہو اور ایک سالہ تجربہ اس کے بعد لان مین کی اسامیہ ہیں پنجاب اناسی سندھ شہری دس سندھ دہی پندرہ جی پیو ایک فاتہ چار آزاد کشمیر تین خیبر پہتنخواہ سولہ بلوچستان آٹھ غیر مسلم پنجاب میں چار سندھ شہری میں ایک سندھ دہی میں ایک خیبر پہتنخواہ میں ایک ٹوٹل ایک سو تریالیس اسامیہ ٹھیک ہے ناظرین عمر اٹارہ سے تیس سال میٹرک کسی تسلیم شدہ ٹکنیکل ٹریننگ اسٹیٹیوٹ سے لائن مین کا سفٹیکیٹ بمائے ایک سالہ تجربہ ٹھیک ہے ناظرین یا وابڈا کے کسی الیکٹرک سپلائی کمپنی میں اسی رینک میں کام کا دو سالہ تجربہ تو آپ اپلائی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ناظرین اس کے بعد گیس فیٹر کی اسامیہ ہے پنجاب میں پینتیس سندھ شہری میں پانچ سندھ دہی میں سات جی پیو میں ایک فاتہ میں دو آزاد کشمیر میں ایک خیبر مطنخواہ میں سات بلوچستان میں چار پنجاب میں دو غیر مسلم کی اور ٹوٹل کل چونسٹھ اسامیہ عمر اٹارہ سے تیس سال میٹرک آپ کے پاس ہونی چاہیے اور اسی فیلڈ میں آپ کے پاس ایک سالہ کورس ہو اور ایک سالہ تجربہ اس کے بعد پائی فیٹر کی اسامیہ ہے پنجاب میں ایک سندھ شہری ساترہ سندھ دہی پچیس جی پیو دو فاتہ سات آزاد کشمیر پانچ خیبر مطنخواہ چبیس بلوچستان تیرہ غیر مسلم پنجاب میں چیز سندھ شہری ایک سندھ دہی ایک خیبر مطنخواہ ایک بلوچستان ایک کل دو سو بتیس اسامیہ عمر اٹارہ سے تیس سال تعلیم آپ کے پاس میٹرک ہونی چاہیے اور کسی بھی آپ کے پاس اسی فیلڈ میں ڈیپلومہ ہو اور ایک سالہ تجربہ ٹھیک ہے ناظرین اس کے بعد میسن کی چار اسامیہ ہے میسن کی بی پی ایس چار سکیل ہے پہ پنجاب کے لیے چوون شہری کے لیے سات سندھ دہی کے لیے دس جی پیو ایک فاتہ کے لیے تین آزاد کشمیر کے لیے دو خیبر مطنخواہ کے لیے گیارہ ناظرین اگر آپ کو یہ اشتہار چاہیے تو ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ہماری ویب سائٹ کا لنک موجود ہے وہاں سے آپ حاصل کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ناظرین بلوچستان میں چھے غیر مسلم پنجاب میں دو سندھ دہی میں ایک خیبر مطنخواہ میں ایک ٹوٹل اٹھانوے اسامیہ اس کے لیے کالیفیکیشن میڈل مانگ رہے ہیں اسی فلڈ میں آپ کے پاس سرکاری اور ایک سالہ تجربہ اس کے بعد کارپینٹر کی اسامیہ پنجاب میں اٹھانون سندھ چہری گیارہ سندھ دہی گیارہ جی پیو ایک فاتہ تین آزاد کشمیر دو خیبر مطنخواہ بارہ بلوچستان چھے غیر مسلم پنجاب میں تین سندھ دہی میں ایک سندھ گیارہ خیبر مطنخواہ میں ایک ٹوٹل ایک سو چھے اسامیہ عمر اٹھارہ سے تیس سال اس کے لیے میٹرک کسی اور آپ کے پاس اسی فلڈ میں ڈپلومہ ہو اور ایک سالہ تجربہ ٹھیک ہے نظرین اس کے بعد میں آپ کو بتاتا چلوں موٹر پمپ اٹینڈنڈ چار اسامیہ اچھ بی پی ایس فور ہے پنجاب کے لیے دو سو اٹھاون اسامیہ شندھ شہری کے لیے چونتی سندھ دہی کے لیے ایک آون جی پیو کے لیے پانچ فاتہ کے لیے تیرہ آزاد کشمیر کے لیے نو خیبر مطنخواہ کے لیے ایک آون بلوچستان کے لیے ستائیس غیر مسلم پنجاب بارہ سندھ شہری دو سندھ دہی تین فاتہ ایک خبر مطنخواہ تین بلوچستان ایک ٹوٹل چار سو ستر اسامیہ ٹیک ہے نظرین میٹرک کسی بھی تسلیم شدہ ٹیکنیکل ٹریننگ اسٹیٹیوٹ سے پمپ میکنک اپریٹر کا کورس ٹیک ہے نظرین تو آپ ان سب یہ سب کے میں نے سکیل کولیفیکیشن اور عمر آپ کو بتا دی اب آپ نے اپلائی کس طرح کرنی ہے ٹیک ہے نظرین می ایس کے طرح آپ نے ان لائن اپلائی کرنی ہے انشاءاللہ اس پر ہم شام تک ویڈیو بنا لیں گے بہت جلد جو یہ اپلائی شروع ہوتی ہے بعض اوقات یعنی اشتہار آ جاتا ہے تو اپلائی نہیں ہو رہی ہوتی ہے جو یہ اپلائی شروع ہوگی ہم اس پر ویڈیو بنا دیں گے ٹیک ہے بی پی ایس سکس کیا جو ہے یہاں پر ضروری بات ہے اس کا امیدوار کا تحریری ٹیسٹ ہوگا جبکہ بی پی ایس پور کا صرف سکل ٹیسٹ کیا ہوگا جو کام آپ کر رہے ہو یعنی جس چیز کا آپ کے پاس ایکسپیرینس ہے اسی کے بارے میں آپ سے پوچھ گوچھ ہوگی ٹیک ہے نظرین سینٹر اس کے کہاں کہاں پر ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں پیشاور راول پنڈی لاہور ملتان کراچی بنو آکل کوئٹا ٹیک ہے بینک میں آپ نے پیسے جمع کرنے ہے وہ میں آپ کو بتاتا چلوں چار سو روپے اور بی پی ایس سکس کے لیے اور بی پی ایس فور کے لیے تین سو روپے آپ نے جمع کرنے ہے کون سے بینک میں اسکری بینک اسلامی بینک اور یونیٹڈ بینک ٹیک ہے کسی بھی برانچ میں اللہ انشاءالان فارم کے ذریعے نیچے مختص کردہ رقم جمع کریں ناظرین وہاں پر آپ جب جائیں گے تو آپ اس کو ساری یعنی وہ بتا دیں گے کہ ایس میں اس طرح طریقہ کار ہے تو آلیڈی بینک والو کو اس چیز کا پتہ ہوتا ہے تو وہ آپ کے لیے یہ سب کچھ یعنی وہ طریقہ کار کے ذریعے جو اس کا طریقہ کار ہے اسی طریقہ کار کے ذریعے آپ کے پیسے جمع کر دیں گے اور آپ کو وہ ایک نمبر یا ایک رسید لازمی دیں گے وہ رسید اور نمبر اپنے پاس آپ نے سنبھال کے رکھنی ہے ٹیک ہے ناظرین انشاءاللہ میں اس پر ویڈیو بنا رہا ہوں اپلائی کی طریقہ کار پر تو سارے طریقہ کار آپ کو سمجھا دیا جائے گا ٹیک ہے ناظرین اس کے بعد عمر میں ریائد دی گئی فاقہ فاقی حکومت کے تحت تمام اسامیوں کی شدول بدمت قبائلی علاقہ جات حضاد کشمیر گلگل بتستان کے لیے تین تین سال ٹیک ہے ناظرین بی پی ایس ففٹین اور اس سے زیر احسامیوں کے لیے سیندہی بلوچستان کے لیے تین سال تو وہ بھی نہیں ہے اور درخواست محصول کرنے کے آخری تاریخ تک ملازمت کے دوران فوج شدہ سرکاری ملازمین کی بیو اور بیٹی کے لیے پانچ سال ٹیک ہے ناظرین جس کے بالد صاحب دوران سروس ریٹائر یعنی وفوت ہوئے ہیں تو اس کے لیے پانچ سال کی عمر میں ریایت ہے تمامی دور کو عمر درخواست جمع کرانی کی آخری تاریخ دس اکتوبر دو آزار اکیس ہے ٹیک ہے ناظرین اس کی آخری تاریخ دس اکتوبر دو آزار اکیس ہے انٹرویو کے وقت مختلف دساویزات آپ نے اپنے ساتھ لکے جانی ہے تعلیم اصنات قومی شناختی کارڈ مصدقہ کافی زلہ تصدیق سلوٹی میسیل سرف ٹیک ہے تجربے کا سرف ٹیک ہے ٹیک ہے ناظرین تو سارا طریقہ کار میں نے آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں شیئر کیا اس طرح کی مزید ویڈیو دیکھنے کیلئے ہمارے چینل کو ضرور لائک اور سبسکرائب کیجئے اللہ حافظ